کسی بادشاہ نے اپنے ملک کے سب سے بڑے پینٹر کو حکم دیا کہ ایک فرشتہ اور ایک شیطان کی ایسی تصویر بنائے جو اس کے دور کی سب سے بہترین انرمندانہ اثر کے دور پر باقی رہے پینٹر نے اپنے جستجو کا آغاز کیا وہ اس تلاش میں تھا کہ اسے کوئی ایسا شخص ملے جو واقعی طور پر فرشتہ کہلانے کے لائک ہو چونکہ اصلی فرشتہ کو وہ دیکھنے کے قابل نہیں تھا اسی لئے ایک بہت ہی خوبصورت اور معصوم بچے کو ڈوننے کے بعد اس کی تصویر بنائی جب اس خوبصورت تصویر کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا تو بادشاہ اور تمام لوگوں نے اس کی خوبصورتی کا احتراف کیا اور اس کے فن کی داد دی اس کے بعد پینٹر نے مختلف شہروں کا سفر کیا تاکہ کسی ایسے بندے کو ڈونٹ سکے جو ایک اقیقی شیطانی چہرے کا مالک ہو ملک کے مختلف جیلوں میں موجود مجرموں کو دیکھا لیکن اسے کوئی ایسا شخص نہیں ملا کیونکہ اس کی نظر میں سب اللہ کے بندے تھے اگرچہ انہوں نے بعض غلطیاں بھی کی تھی تلاش کرتے کرتے سالوں گزر گئے لیکن اسے کوئی نہ ملا چالیس سال بعد جب بادشاہ نے احساس کیا کہ اس کی عمر کی آخری ایام ہے تو اس نے پینٹر کو بلا کر کہا کہ کسی بھی صورت میں تمہیں جلد از جلد اس تصویر کو بنانا ہی ہوگا تاکہ میری زندگی میں ہی یہ کام سر انجام پائے پینٹر نے دوبارہ اپنے جستجو شروع کی اور آخر کار اسے وہ شخص مل گیا جس کی تصویر بنانی تھی ایک ماست بدصورت اور کریہ المنظر مجرم اپنے لمبے لمبے گندے بالوں سمیت کسی مخروبہ میں کھڑا تھا اس کے پاس جا کر درخواست کی کہ دیر سارے پیسوں کے بدلے میں وہ اسے اس بات کی اجازت دے تاکہ وہ بطور شیطان اس کی تصویر بنا سکے اس نے پینٹر کی بات قبول کی تصویر بنانے کی وقت پینٹر نے دیکھا کہ وہ شخص رو رہا ہے جب علت جاننے کی کوشش کی تو اس نے بتایا میں وہی معصوم بچہ ہوں چالیس سال پہلے جس کی تم نے فرشتہ والی تصویر بنائی تھی میرے اعمال نے مجھے شیطان بنایا